آئی کیوب کمر مشن کی روانگی کے وقت کراچی کے سپارکو کامپلیکس میں بھی جشن کا سسامہ تھا سپارکو کامپلیکس پاکستان زندباد کے ناروں سے گونج اٹھا پاکستان چان کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا ہے فروہ علی کے ریپورٹ پاکستان کے لیے تاریخ ساز دن چان سے متعلق معلومات کے حصول کا تاریخی مشن آئی کیوب کمر سیٹلائٹ چین کے سپیس لانچ سائٹ سے خلا میں روانہ ہوا تو کراچی کا سپارکو کامپلیکس پاکستان زندباد کے ناروں سے گونج اٹھا ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف سپیس اینڈ ٹیکنالوجی شفاعت علی نے بتایا کہ آئی کیوب کمر سیٹلائٹ کی کامیابی سے چان سے متعلق مزید چان سکیں گے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے سٹیپنگ سٹون ہے اور انشاءاللہ پاکستان رو بھی در سکس نیشن کہ یہ اس لونر میشن میں وہ اس میں شامل ہو جائے گا اس طور میں مینجر سپیس اینڈ سائنس سمر ابباس نے بتایا کہ آئی کیوب کمر سیٹلائٹ سے چان کے موسم اور مکنہ تیسی میدان کے حوالے سے معلومات ملے گی کیوب سیٹلائٹ چھوٹے سیٹلائٹ ہوتے ہیں کم لاغت کے کم وزن کے ہوتے ہیں بلکل یہ پہلا سیٹلائٹ نہیں ہے جو روانہ کیا گیا ہے ہاں چان کی جانب روانہ ہونے والا یہ پہلا کیوب سیٹلائٹ ہے تو یہ چھوٹے سیٹلائٹ ہوتے ہیں کم لائف کے ہوتے ہیں ان کا مقصد بنیادی طور پر طلبہ اور بنیادی تحقیق میں مدد دینا ہوتا ہے پاکستان چان کے میدان میں سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا ہے مشن کی کامیابی کے بعد پاکستان سیٹلائٹ بھیجنے والے ممالک کی فہرس میں شامل ہو جائے گا کیمرمن محمد عاطف کے ساتھ فروا علی سماغ کرائی آج ہم بات کریں گے بھارت کے چندریان 3 کے بعد پاکستان نے اپنا جو ہے مون مشن آ دو بج کے 18 منٹ پر چائنہ کی سرزمین سے لونچ کیا ہے آئی کیو کمر اس مشن کا نام ہے اور یہ پانچ دن کے اندر اندر چاند کے آربیٹ تک جا پہنچے گا اور سکس منطق یہ وہاں رہے گا ساؤت پول جیسے کہ انڈیا نے مشن کیا تھا چاند کا جو ساؤت پول ہے انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا تھا یہ جو آئی کیو کمر مشن ہے یہ بھی ساؤت پول پر ایکسپلور کرے گا وہاں کے جو ذرات ہیں وہاں کے جو پارٹیکلز ہیں وہاں کے جو ایمیجز ہیں وہ زمین پر بھیجے گا جس کو پاکستان بھی سٹڈی کرے گا اور آئی ایس ٹی اسلام آباد نے اس کو بنایا ہے جی شنگھائی یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپارکوں کی مدد سے اور اس کا وزن اگر دیکھا جائے تو یہ سیون کیجی کا ہے جسٹ بہت لائٹ ویٹڈ ہے جی یہ جو مشن کا جو ویٹ ہے ٹوٹل اور اتنے کرائیسس کے باوجود پاکستان جو ہے اپنا فرسٹ مون مشن کر رہا ہے بہت ہمیں باتیں سننی پڑتی تھی کہ بھائی آپ نے تو آتا کوئی جو ہے مون مشن کیا ہی نہیں ہے تو یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا مون مشن ہے پبلکی طرف چلتے اور جانتے ان کی رائے کہ چائنا کی انوالمنٹ اور اس مشن کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں لیکن آپ دوستر سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکراب نہیں ہماری چینل کو سبسکراب کرے ویڈیو کو لائک اور انسٹرگرام میں ابھی پر ضرور فولو کریں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ مشن پاکستان کی طرف سے نہیں بیجا جا رہا پہلی بات یہ ہے کہ یہ مشن چینل کے طرف سے لانچ کیا گیا اور چینل کے سرزمین سے کیا گیا اس میں بنگلندش بھی ہم منگولیا بھی اس میں بہت سارے ممالک ہیں جن میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے پاکستان صرف ان کے ساتھ کام کر رہا ہے یا صرف جتنا بھی کام ہوا ہے یا کیا گیا ہے یا چائنا کی طرف سے ہی کیا گیا ہے اب جہاں پر ہم پاکستانی سیٹلائٹ کی بات کرتے ہیں وہ صرف اتنا چوٹا سا ڈبی کی طرح ایک سیٹلائٹ ہے اگر آپ اس کی تصویر اور سوشل میڈیا پر سرچ کرو گی آپ کو مل جائے گا اورڈینس کو بھی یہ دکھا دینا ہے آپ نے کہ پاکستان کا صرف ایک چوٹا سا سیٹلائٹ ہے جو پاکستان وہاں بیجنا چاہتا ہے اپنے انفرمیشن کے لیے یا تصاویر کے لیے جو مین کام ہے وہ سارا چائنہ کا ہے وہ پاکستان کا ہی نہیں نہ پاکستان آئی ٹی میں اتنا آگے ہے کہ پاکستان انڈیا کے طرح چاند پر اپنی سپیس بیج سکتا ہے پاکستان کے پاس اتنی ایبیلٹی ہے پاکستان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے چائنہ کروا رہا ہے اور چائنہ نے صرف پاکستان کا ایک چوٹا سا سیٹلائٹ ہے اس کا نام ہے آئی کیو کمر اس کو لے جا کے چاند پر چوڑ دینا ہے جو کہ پانچ چیہ مینے تک وہاں پر رہے گا اور دوبارہ ان سے ان کو بہت زیادہ انفرمیشن بھی مل جائے گی ان کو بہت ساری تصویر بھی مل جائیں گے ان کو بہت سارا فائدہ اس سے حاصل ہو جائے گا ہمیں تو چینلز پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایس ٹی نے جی آن لائن دکھایا ہے سپارکو اور جو ہے شنگائی یونیورسٹی ہے چائنہ کہ اس نے مل کے یہ پروجیکٹ سر انجام دیا ہے ہم بھی اب چاند پر چلے گئے ہیں ہم نے بھی انڈیا کو بیٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں میں جیو دیکھ رہا تھا یہ نظرین اکرام یہ دیکھیں پاکستان نے چاند پر اپنا مشین بھیج دیا ہے ابھی بس چند منٹ کے بعد ہی مشین روانہ ہو جائے گا اوپر سے یہ ترانی آنا چروہ گے جیو تو ایسے جیو تو ایسے لیکن حقیقت میں اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے بھائی سچ میں کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کا مشین نہیں ہے پاکستان کے ایک چوٹا سی سٹلائٹ ہے یہ اسلامباد یونسٹری کی طرف سے انہوں نے بنایا تھا انہوں نے چینیز کو ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں آپ نے یہ مون پر پہنچا دینا ہے صرف پاکستان کا نام اس میں نہیں آئے گا اس میں جو اہیڈ کرنے والا ہے وہ چائنا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس میں کچھ اور کنٹریز بھی ایش آ کی جس طرح منگولیا ہے منگلدیش ہے اور پاکستان بھی اس میں تو پاکستان نے اپنا ایک پانچ پرسن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا حصہ دیا ہے اس میں یہ نہیں کہ ہونڈر پرسن پاکستانی رول پلے کیا ہے یہ ایک مسکنسپشن ہے جو میڈیا کر رہا ہے مطلب اگر ایک اس پورے مشین کا وزن سات کلو ہے تو اس میں دو کلو پاکستان کی کونٹریبویشن ہے باس نہیں مجھے لگتا ہے آدھا کلو بھی نہیں ہوگا آدھا کلو بھی نہیں ہے یہ پاکستان کچھ بھی نہیں کیا ہے لیکن یہ حقیقت بات ہے خوشی کے بات نہیں ہے بلکل خوشی کے بات نہیں ہے مرنے کا مقام ہے ہماری اپنے کوئی حصیت نہیں ہے ہم نے اپنے دم پر کچھ بھی نہیں کیا ہے کسی اور نے ہماری لگیا ہم نے کہا بھائی چوٹا سا کلو نا یہ چاند پر پہنچان دینا اور میں نے اعلان کر دیا پاکستان کامیشن پہنچنے والا چاند پر پاکستان نے تاریخ رکم کر دی اندوستان کے ساتھ وہ اندوستانی کہتے ہیں بھائی ہم کھڑے ہیں آپ ہمارے سامنے لیٹے ہوئے اترکیم ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری کد آپ کی سیم ہے ہماری اور آپ کی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی بھی آوالے سے انڈیا کے ساتھ اگر ہم خود کو کمپیر کرتے ہیں کہ انہوں نے بشن بیجاتا اور ہم بھی بیجنے والے ہیں تو یہ عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے مطلب یہ جو بھی آ دو بچ کے اٹھارا منٹ پہ ہوا یہ سارا دھوکہ تھا مطلب پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کریڈر پاکستانی عوام کو جائے عوام بہت معیوز جا سدانوں کو نہیں بلکہ سائنٹسٹ کو جائے اب یہ جو مزائز بنتے ہیں ہمارے پاکستان نے غوری مزل بنا دیا لونگ رینج کی یا شورٹ رینج کی ہم یہ کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ اس میں سائنٹس کا بڑا رول ہے ہم ان کو نہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے ایک سائنٹس نے اٹمم ہمیں بنا کر دیا تھا ہم نے کیا کیا ایکیو خان نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے اس قوم کے لئے کام کیا مجھے افسوس ہے آج اس بات پر کہ میں نے اس کو اٹمم بنا کر دیا کاش میں اس کو بنا کر نہ دیا تھا انڈیا کا بھی تھا عبدالقدیر خان ان کا کیا نام ہے انڈیا کے جو اٹمم بنانے والے اے پی جے عبدالکلام عبدالکلام انہوں نے انہوں نے مزائل بنایا تھا اور جب ان کو دفرانے والے تھے تو موڈی خود آئے تھے اور پچھلے سال جب آپ نے کہا ایکیو خان فوت ہو گئے تو ہمارا پرائم نیسٹر سے لے کر ہماری جتنے بھی حضر آتے کوئی بھی نہیں گئے کیوں غلام قوم ہے ہمارے پاس آزادین آمکہ کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم سٹلائٹ بنا سکتے ہیں یا پھر ہماری فورم پولیسی آساد ہو سکتے ہیں ہمارے ملک میں تو چین کے بغیر روڈ نہیں بنتی یار چین کے بغیر کیا اب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں آپ بیکین کروانا دبائی اور سنگاپور کے گرم بات کرتے ہیں سنگاپور کے پاس صرف وہاں پر ٹوریس جاتے ہیں دبائی کے پاس کچھ تیل ہے اور سمندر ہے بلوچستان میں تیل بھی ہے سمندر بھی ہے کوئیلہ بھی ہے سب سے ڈیپ بندرگاہ پوٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سونے کے زخائر بھی ہے ہر ایک چیز بلوچستان میں ہے لیکن مسئلہ کیا ہے وہاں پر منیجمنٹ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے جو لوگ اپنی روزی کماتے ہیں ان کو کر رہی نہیں دیتے ہیں کبھی پتہ نہیں اس مسئلہ تنظیم سے لوگ آ جاتے ہیں کبھی اس مسئلہ تنظیم سے لوگ آ جاتے ہیں کبھی ریاست کی طرف سے لوگ آ جاتے ہیں پھر یہ لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں بلوچستان کی لوگ شکوہ ہے کر رہے ہیں یا دبائی اور سنگاپور سے بہتری سان بزنس ہوا گا بھی ہے اور پوری دنیا کو لیٹ کرے گا آج جو بلوچی پس ماندہ ہے وہاں پر آج جو ہزارہ پس ماندہ ہے وہاں پر آپ یقین کریں گے کہ وہ لوگ پھر پوری دنیا میں اپنی نمائندگی اور اپنی پہچان مریں گے اور پاکستان بھی ان سے خرص میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنا قبلہ درست کرے اگر نہیں کرتے تو انقریب آلات بہت ہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں مطلب گربڑ ہے گربڑ نہیں تباہی ہے گربڑ تو پہلے سی تھی تباہی شروع ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا دماغہ ہونے والا ہے یا تو پاکستان رہے گا یا پھر یہ لوگ رہیں گے اتنے بڑے بہت ایسا لگتا ہے حالات کو دیکھ کر کیونکہ معاشی لوگوں کی حالات سہی نہیں ہے اور سیاسی طور پر لوگ اور سماجی طور پر زہنی طور پر لوگ سٹیبل نہیں ہے لگتا نہیں ہے کہ آگے لوگ اس عوام سے اس حکومت سے یا اس نظام سے خوش ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ چنگاری ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ مزید بڑھ رہی ہے اور ایک دن آتش پیشا کی شکل میں یہ پٹے گی اور پورے ملک کو جلا کے راک کر دے گی پاکستان نے آج چائنہ کی مدد سے جو ہے مون مشن کیا آئی کیوں کمر اپنی مدد سے کیوں نہیں کیا پہلا سوال چائنہ دوست ہے نا اس لیے چائنہ دوست کے چائنہ کام کر رہے ہیں ہم بس وہ ان سے وہ کہتے ہیں سارا بلوچستان سے سونا بھی مارا وہ لے رہے ہیں ہم بس ان کے نام پہ ہم تھوڑی شوخی ہو جاتے جس طرح سی پہ گیا سیونٹی پرسن فائدہ ان کا اور ہے ہمارا بلوچستان کا لوگ وہ روز تنوں کے سافت سے سونا لے کر جاتے ہیں اور ہمیں پانچ پرسن بھی نہیں دیتے کیوں مشینری نہیں ہے ہمارے پاس یہ وجہ ہے اب پاکستان آج مون پہ چلا گئے کس کی مدد سے گیا چائنہ چائنہ نے ہمیں کیوں مشینری دیا چائنہ اتنا اچھا ہے تو نہیں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے اس لیے چائنہ کے انڈیا کے ساتھ بنتی نہیں ہے اس وجہ سے تو کہہ رہے ہیں سارا کچھ اور ان کا کیا ہے مذہب چاہے انڈیا نے چندریان تھری کیا تو اس لیے آپ نے اپنا مون مشین کیا کیونکہ ہم نے ان کو ٹکر دینی ہے ٹکر دینی ہے چائنہ اور انڈیا کی آپ کو پتہ بنتی نہیں جیسے چائنہ نے انڈیا میں ٹک ٹک باند کیا ہے چائنہ انڈیا کو نیچے لگانا چاہتا ہے ہمیں امریکہ اور کہتے ہیں انڈیا ہے چائنہ اور پاکستان ہے چائنہ بھی میں آپ کو بتا دوں چائنہ کا ایک دفعہ پاکستان سے مفاد پورا ہو جائے جس طرح ہوں کہ آپ اپنی تریڈ کیا کہتے ہیں اپنی چائنی کرنسی میں کرانا چاہ رہے ہیں ہم سے انہوں نے کہا کہتے ہیں پاکستان کو کنوینس کر کے باقی دو ترکی کے ساتھ ہماری پترول کی تریڈ بھی کرائی ہے کیوں کہ ان کے اپنی تریڈ کا ان کی جو کرنسی ہے وہ دولر سے کہتے ہیں انٹرنیشنل میں انٹرنیشنل کرنسی یہ کوئی بھی نہیں بتاتا ہے یار پس برین ہے چھوٹے بچوں کا آج کل کے بچے پرشی آرہ سوائی میں دے یار یار میں آپ کو فرشٹو فول بتا ہوں آپ پہلے ہی آپ نے دیکھو گا جہاں انڈیا کے پانچھو پہ ہوتے ہیں جہاں انڈیا کے دخشو پہ ہوتے تھے ہمارے پانچھو پہ بچتے تھے اور آج کے دمانے میں جب سے نواز شریف نے بیرا گھر کیا ہے ہم ان کے پانچھو پہ مارے پندرہ روپے بنتے ہیں نہیں یہ ہے کہ کرنسی ٹریپل ہو گئی ہے گھٹوں نے پہلا کرزہ لیا تھا اس کے بعد سے مارا ڈاون فوڈ چاہ رہا ہے نہ بات نواز شریف کی نہ میران خان کی ہر کسی کا سپوٹر ہے ہر کسی کا برا رکھتا ہے میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے ہر کسی نے کیا سیدھی بات ہے اب تو ہم چاند پہ جا رہے ہیں لوگ کہتے تھے پہلے پاکستان چاند پہ شروع کرتی ہے رستے سے واپس آگے تو کیا کریں گے جائے گا جائے گا پانچ دن کے اندر اندر کچھ بھی یقینی اپنے مشن پہ دیکھیں پہلے جندا نوازشیب لگا کے دوسرا کون لگانے جا رہا ہے کون کیا نام ہے نام نہیں آپ کو بتا کس چیز کا نام جو بندہ گیا ہے اس پیس میں بندہ نہیں گیا سیکلائٹ بے جائے بندہ ساتھ بے جائے نہیں بندہ نہیں جائے آپ کو ان کو تکنولوجی کا نہیں بتا تمہارے کو بندے کیا پاکستان میں کتنے تکنولوجی ہے پاکستان میں روبرٹ ٹکنولوجی گر نہیں سکتے آپ ٹکنولوجی تکنولوجی سوری گرنے ہم یعنی کاتس یعنی آگے گدہ لگا کے پیچھے کاتس چلا لیتے ہیں ہم دور مہران جور کے وہ لیموزین بنا لیتے ہیں اور کیا ٹکنولوجی ہے ہمارے بس بری ٹکنولوجی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جس طرح ہم گرمیوں میں لائٹ جاتی ہیں ہم بہتری لیتے ہیں پانی میں پانکھا لیتے ہیں پانی دالتے ہیں برف دالتے ہیں وہاں خود ہی دندی آتی رہتی ہم لوگ جب لائٹ جاتی ہے پنکھے کو دندے سے کماتی ہیں جب ہمارا کرکٹ کھیلنے کا دل کرے یہ سپر کوئی لکری لی تار رسی سے باندھی پھر بلہ پکڑا اور ماننا شروع یہ دماغ ہمارے بس برہا ہے جگاری ملک ہے یہ کان دوسرے ملک آگئے ہیں کیا بھی ایک شیر ملک نیچے گیا بیٹھا تو کٹے باندھنا شروع ہو گئے اچھا اب آپ تو پاکستان کا مصدق پہ میں آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے جو ویڈیو چل رہی ہے اس راکٹ کی یہ وہ راکٹ ہے جو کل چائنہ نے لانچ کیا تھا مون پر جانے کے لیے یہاں پر آپ دیکھئے اس راکٹ پر نہ پاکستان کا فلیگ ہے نہ پاکستان کا نام ہے اس کے آس پاس بھی کہیں پہ پاکستان کا نہ نام ہے نہ فلیگ ہے اور نہ اس کے اوپر کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس کے اندر پاکستان کا بھی کوئی کچھرے کا ڈبا ہے لیکن یہ ویڈیو تو کل پوری دنیا دکھا رہا تھا یہ لائے بروڈکاسٹ چل رہا تھا آپ کسی بھی بڑے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن پاکستان جو دکھا رہا تھا وہ کچھ الگ چیز دکھا رہا تھا کل پاکستان کے آپ جا کے سارے نیوز چینل پاکستان کے سیرچ کریں عجیب سے راکٹ بنایا ہوا ہیں جس کے اوپر پاکستان کا پلاگ ہے اوپر بھی پلاگ ہے نیچے بھی پلاگ ہے نام بھی اپنے لگائے ہوئے ہیں ہم تو حیران اور پریشان رہے گئے کہ یار پاکستان نے کونسا جو ہے راکٹ لانچ کیا ہے مجھے ایک ہاتھ تو ایسا لگا کہ شاید پاکستان الگ لانچ کیا ہو چائنہ الگ لانچ کیا ہو کیونکہ پاکستان جس طریقے سے ایڈیٹ کیے ہوئے ویڈیوز اور پیکس جس طریقے سے وہ اپنے اوپیشل نیوز پر دکھا رہا تھا وہ تو ایک سمجھ لو کہ لگ رہا تھا کہ ہاں یار یہ بھی کچھ لانچ کرنے والے ہیں لیکن حقیقت یہ تھی دوستو کہ پاکستان جو ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا پاکستان بیکار میں خوش ہو رہا تھا اپنے لوگوں کو بیکار میں جو ہے ہوتیاں بنا رہا تھا اور جو ہے ایڈیٹ کیے ہوئے پیکس اور ویڈیوز جو ہے اپنے چینلز پر چلا رہا تھا یہ دیکھو بس پاکستان کا راکٹ لانچ ہونے والا ہے یہ لانچ بڑے بڑے بولوی آئے ہوئے تھے بڑے بڑے پولیٹیشن لوگ آئے ہوئے تھے الحبداللہ دعائیں ہو رہی تھی پاکستان بھی پہنچ گیا مون پہ بھائی تو پریشان ہو گئے کہ بھائی کہاں سے مون پہ چلے گئے بھائی یہاں تک کہ جو یہ راکٹ چائنا لانچ کر رہا تھا یہاں تک ایک پاکستانی تک نجر نہیں آ رہا تھا یہاں نہ انہوں نے لازٹ تک پاکستان کی بات کی ہے تین گھنٹے کا ویڈیو ہے کومپلیٹ جو میں نے یہ دیکھا ہے ڈی 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 ڈیو نیوز پہ جا کے دیکھئے جرمن نیوز ہے اس پہ ان کی تین گھنٹے کی جو ہے لائب روڈکاست چلا ہے اس پہ جا کے دیے پاکستان کا نام و نشان بھی نہیں ہے لیکن پاکستان کل پورا جو ہے دنیا سر پہ اٹھایا ہم مون پہ جا رہے ہیں ہم مون پہ جا رہے ہیں بیکاری ہو تھوڑا سچ تو شرم کر لو تم لوگوں کو تو شرم نہیں آرہی ہمیں شرم آرہی ہے راکٹ چائنہ لانچ کر رہا ہے اٹھا آپ لوگ رہے ہو چائنہ کے اور بیکار میں اپنے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہو کہ راکٹ لانچ ہو رہا ہے پاکستان بڑے مقام پہ پہنچ گیا پاکستان کی بڑی کاروائی اور پاکستان نے ایسا کام کر لیا کہ دنیا حیران ہو گیا کون سا تم لوگوں نے راکٹ بنایا ہے کون سا تم لوگوں نے خود اس کو لانچ کیا ہے کون سا پاکستان میں لانچ ہوا ہے کیا ہے یار کیا پاگل واگل ہو کیا تم لوگ بچوں والی حرکتیں پاکستانی سرکار جو ہے جیسے بچے نہیں ہوتے گلی میں آپ اس کے موں میں ایک لولیپوٹ دے دیتے بچہ چھپ ہو جاتا ہے نہیں تو روتا رہتا ہے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے پاکستان اپنی عوام کو جو ہے لولیپوٹ موں میں دے کے کسی نہ کسی طریقے سے اس سے مہنگائے بلوا کے اس کے موں میں لولوپوٹ دے کے اس کو چھپ کروا رہا ہے لیکن پاکستان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دنیا ٹیکنالوجی کی ہے دنیا پوری پریشان ہے پاکستان کون سا راکٹ لانچ کر رہا ہے راکٹ چائنہ لانچ کر رہا ہے لیکن پاکستان جو راکٹ دکھا رہا ہے جو اس نے پکس بنایا ہے جو اس نے ویڈیوز بنائی ہے یہ نہیں کہ کسی معمولی بندے نے بھائی اوپیشل چینلز پر اس کے سرکاری چینلز پر اس پر پاکستان کے بڑے بڑے فلیگ ہیں اس پر پاکستان کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن دراصل حقیقت میں اسے کچھ نہیں تھا میں نے آپ لوگ کو پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اے آئی کریٹ ویڈیوز بنا کے اس کے پکس بنا کے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں لاحول والا کوئی توبات اللہ باف کرے اتنے ہوتی ہے ہم نے پوری دنیا میں نہیں دیکھئے تھے بھائی اور پاکستان کل چائنہ کا راکٹ لانچ ہونے کے بعد دعائیں کر رہے ہیں الحمدللہ راکٹ لانچ ہو گیا بے کونسا راکٹ لانچ ہو گیا بے بکلنڈی والا بڑے بے غیرت لوگ ہیں تو لاوے دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں